مولانا علیاس خان فلاہی صاحب سے جو جماعت اسلامی اورنگاباد کے امیر ہے اور جماعت اسلامی نشہ مخالف مہیم کا آغاز کرنے جارہی ہے جو کل سے ہونے والا ہے اس مہیم کے تحت وہ کیا کیا کرنے جارہے ہیں اور کس طریقے سے بیداری پیدا کریں گے سماج و قوم و ملت میں اس تعلق سے ہم مولانا صاحب سے گفتگو کریں گے مولانا یہ جو آپ مہیم جو ہے شروع کرنے جارہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے مولانا اصل میں آج بھارت دیش جن سمسیہوں سے گزر رہا تھے تو اصل میں وہ یہ راہ ہے کہ ہم ان چیزوں میں ہم کو علیہ جا رہا ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے جو سماج کے اصل ایشیوز نہیں اصل ایشیوز سماج کے اصل میں یہ نشہ جو ہے یہ بہت بڑا ایشیوز یہ اس وجہ سے ہے کہ بھارت جب آداد ہوا تو گادی جی نے اور دیگر لوگوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ آداد ہندوستان یہ نشہ مخت ہندوستان ہوگا اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا بھی اوبجیکٹیو یہی ہے کہ سماج کے اندر نشہ جو ہے ایک لانا کیا اور اتنی بڑی برائی ہے کہ یہ تمام برائیوں کی جنم داتا ہے اس کو عمال خبائص دا گیا ہے کہ یہ تمام برائیوں کی مندر آف کیونز اصل میں یہ کیوں منا رہے ہیں یہ بہت اہم ایشو آپ نے پوچھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں آج جو ہماری نئی کلی ہے جو ہمارے بھوش کی جمدار ہے ہمارے دیش اور سماج کی تو نئی کلی ہے ہمارے ٹین ایجرز بڑی تیزی کے ساتھ میں نشہ میں دوب رہے ہیں ہمارے ٹین ایجرز میں لڑکیاں بھی شامل ہیں اور یہ چیز سامنے آ رہی ہیں تشویش ناک حطر کہ اسکول کے بچے اور اسی طرح کالیجز کے سپنٹس اور ہمارے محلوں کے اندر سلم بچیوں میں رہنے والے بچے اگر کبھی آپ کسی موقع پر شراب کی دکان پر جائیں گے تو آپ کو موقع پر نوجوان بڑی تعداد بھی ملے گی تو سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ سمام سروے ہم کو یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بھی جو جو انہیں ترقی آفتہ ملک ہوتا ہے تو ترقی آفتہ ملک کے لیے جو چیز گھل ثابت ہوتی ہے جو اس کو کھا جاتی ہے وہ اس کا نشہ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیش کو ایک سہتمند سماج دیا جائے اور سہتمند سماج کے لیے یہ جو ہے بہت سیریس چیز ہے کہ ہم اس کو بند کرنے مرحان صاحب اگر ایک بات یہ کہ ایک ہفتے دس دن کی مہم کے ذریعے تو تو سماج کو بدلا نہیں جا سکتا تو اس کو جو ہے مستقل کرنے کا کام ہوئی صحیح بلے آپ نے بلکل صحیح ہنڈر پرسنٹ دیکھئے اصل میں جماعت اسلامی بنیادی طور پر جن مقاسد کے لیے وجود میں آئی ہیں تو اس کے مقصد وجود میں یہ چیز شامل کہ انسان کو نشے سے آزاد کیا جائے کیونکہ یہ ایک بات جو آپ نے کہی ہے اس کے لیے کئی ہم کو میزرز اور کئی پھولز اسکمال کرنے والے ہیں جس میں سے پہلا ٹون کیا ہے پہلا ٹون یہ ہے کہ ہمیں اپنی نسلوں کو بہت تیزی کے ساتھ دیکھنا پڑے گا ان کی نگتاج کرنا پڑے گا تو ہم نے اس کے لیے کہہ کہ یہ ایک کے فیملی لیول پر ہمارے بہت سے پروگام کہ جس میں ہم دور ٹو دور جائیں گے کیونکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت کے ایک لیڈی سویں گے جس میں بڑے پیمانے پر لیڈی سم سے جوڑی گئی اور یہ لیڈی سوی یہ دنی یہ کام بھی ہے کہ وہ بچوں پر نئی نسل پر بھگا رکھیں اچھا نشے آلگ آلگ کسیوں کا ہے تو نشے کو کیسے ایڈینٹیفائی کریں کیسے پہچانیں کہ ہمارا بچہ نشے کا آدھی بروا ہے اس کے تعلق سے بھی ہم نے پورے ٹریننگ کیم سکیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ آٹھ دن کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کام پرننٹ ہے یہ صرف ابھیان کیا ہے یہ ابھیان ایک طرح سے جگانے کیلئے اور جگانے کے بعد سونے کیلئے نہیں ہے بلکہ جاکتے رہنے کیلئے ایک کوشش ہے اور یہ ایسا ہے کہ کوئی ایسے دکھاوے کا کام نہیں ہے بلکہ ہم چونکہ اس سے پلیت ہیں ہمارا سماج خاص طور سے کیونکہ آپ نے اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ خاص طور سے جو مسلم بستیاں ہیں تو غریب بستیاں ہیں اور یہ جو نشے کے بیوپاری ہے یہ آسانی کے ساتھ میں ایسے غریب بچوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہوں تو میں آپ سے اس بات میں بلکل برتفق ہوں آپ سے جو اتفاق کرتا ہوں یہ آٹھ دن کی محب نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے لئے ہم کو آٹھ سو سال بھی لگ سکتی ہے کیونکہ یہ سماج کا مستقل کینسر ہے اس میں جو ہے یہ جو پہلے جو ایک چیزی تھی کہ شراب نشا کے لئے استعمال ہوتی تھی حمل خواہج بھی کہا گیا اس کو بھی اکرابیوں کی ماں شراب پینے کے بعد بہت سارے حادثیں ہوئے ایکسرنڈ ہوتے تھے لیکن آپ جو نشا جو چل رہا ہے وہ کہیں طریقے کا نشا ہے جیسے ڈرکس جیسے ڈیوئین جیسے آپ کو دواؤں اور میڈیکل کی دکانیں بھی اس سے بچی نہیں ہیں تو یہ کیا آپ کی جو مہیں وہ وہاں تک بھی ہیں لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ شراب کی تعلق سے نہیں وہ حدیث کے الفاظ جو حدیث کے الفاظ بھی کلو مسکرین حرام کلو مسکرین حرام یعنی ہر وہ چیز جو نشا پیدا کرتی ہے وہ حرام اس کا تعلق صرف شراب سے نہیں ہے شراب تو صرف ایک سیمبلوک چیز ہے ورنہ شراب سے زیادہ خطرناس چیزیں کہ جو انسان کو تخلاق کر دیتی ہے نشی کے میدان میں ایک چیز یہ ہے پھر قرآن میں جو لغز استعمال ہوئے شراب کیلئے وہ خمر کا لغز استعمال ہوئے خمر کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو انسان کی عقل کو چھپا دے جو آدمی کے سوچنے سمجھنے کی صلیتوں کو ماؤف کر دے اس کو خمر کہا جاتا ہے تو نشا جو ہے نا وہ صرف شراب کے جان کا نام نہیں ہے یہ میڈیسن سے بھی ہو سکتا ہے افیون سے بھی ہو سکتا ہے پتوں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ الگ الگ کسیم کی دوائیوں سے بھی ہو سکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم وہ چیز جیسا سگریٹ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سگریٹ بھی کئی نہ کئی نشے کی چیزوں میں سے ایک ہے کیونکہ اس سے بھی انسان اس کا عادی بنتا ہے اور اسی طرح سے گھٹکے ہیں یہ گھٹکا بھی انسان پر نشا کرتا ہے تو ایسی بہت سی چیزیں ہم نے اس کو ایڈنٹیفائی کیا ہے کبھی آپ کو ہم وہ سب چیزیں بتائیں گے کہ ان ساری چیزوں کو پہلے تو میں بڑی تفسیل سے آپ سے بات کرتا ہوں جو چیزیں ہیں آپ کی وہ تھوڑی تھوڑی بتا دیجے کیا جیسے ایپڈی میڈیسن سے ہیں جیسے وائٹنر سے ہیں جیسے خانسی کی دوایاں ہیں یا اسی طرح سے افیول وغیرہ کی گوڑیاں ہیں چرس ہے اور اسی طرح کے بہت سارے سگریٹس ہیں جن کے ادر یہ اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں اور بہت سے تمباکوز ہیں جس کے اندر یہ کیمیکلز ملایا جاتا ہے جس کے نترین میں کہیں نہ کہیں اور نانجہ ہے جو بہت آسانی سے اویلیبل ہو جاتا ہے بچوں کو یہ ایتی بہت سی چھوٹا ہے اصل میں جب جو ہے دیکھی اجیکشنز بھی آسکتا ہے اگر آپ محیم کے دوران جو ہے تو جائیں گے تو محیم تب جب جو ہے آپ میدان عمل میں جائیں گے تو آپ کیا کیا کریں گے کس طریقے کی جو ہے تو یہ محیم کی حالت ابھی اصل میں علامتی طور پر کچھ کام ہیں جن میں سب سے پہلا کام اویرنیس کریں اویرنیس میں یہ چیز ہے کہ ہمارے کورونا میٹنگز ہیں دور ٹو دور وزیٹس ہیں اور نکر ناٹک ہیں اور بہت سارے پبلک پروگرامز ہیں اسکولز میں کالیجز کے اندر کوری پلاننگ کی دہی ہیں اور فیملیز وزیٹ ہیں جس میں یہ چیز ہے کہ بھئی کیا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو اس پر دگا ہو رہی چاہیے دوسرا جو کام ہے سروے سروے میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ کچھ بستیوں کو ہم سیلیکٹ کرے گی کیونکہ ہماری اپنی جو کیفیسٹی ہے اسی میں ہم کام کر سکتے ہیں ہم نے ہر شہر میں اور ہر گاؤں میں اپنے جو کرنے والے لوگ ہیں جو ہمارے ایکٹیویسٹ ہیں ہم نے ہم سے کہا کہ جو بہت زیادہ متاثرہ علاقے ہیں پہلے آپ اس کو سروے کیجئے اور سروے میں کچھ چیزیں ہم نے شامل کی ہیں جو آپ نے ابھی بتایا میں نے آپ کو ان سروے کے اندر جہاں جہاں سی یہ چیزیں رس رہی ہیں تو بہت باریکی کے ساتھ ہم اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے اس کو تریس آؤٹ کریں گے اس کے بعد میں ہماری آرگ آباد کی سطح پر یہ کوشش ہے کہ کمس کم ہم ایک ہزار یوٹس اور اسٹرنٹس یا جو لوگ اسے متاثر ہیں ہم ان کی کانسیلنگ کر سکیں اور اس میں دوسرے یہ ہے جو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے پاس میں میڈی کوسٹ کی اور فارمیسٹ کی ایک پوری ٹیم بڑے ایپ ڈی ڈاکٹرز ہیں اور جو اس میدان کے ایکسپرٹس ہیں تو کیا وہ اس محیم کا حصہ بننے کے لیے بن چکے ہیں سرکاری ادارے میں بھی گورنمنٹ سے اس میں پورے امداد حاصل کی جاری ہے اور گورنمنٹ کی جتنی داروں بنتی کے لیے جو ہے اس کے سماج کلیان وغیرہ کی جو بھی کوشش ہیں اس میں جماعت ان سے پورا انٹریکشن کر چکی ہیں بلکہ گورنمنٹ کے جو ایمیسٹر ہیں سنجیدر صاحب جو مشہور ادھاکار ہیں وہ جماعت کے ابھیحان کے پہلے بھی جماعت کے ساتھ رہیں گے اور پریس خانس میں بھی اور دیگر چیزوں میں بھی وہ جماعت کے ساتھ پہ چلیں گے اچھا ایک گاؤں ہے اورانباز جلے میں کندر میں چاپانے اشکری کی کے گاؤں ہے وہ گاؤں میں سو فیصد دوگ نشہ کرتے ہیں تو کیا آپ اس گاؤں کا بھی رکھ کریں گے اس مہین کے دور پر یہ آپ نے بڑی اہین بات کی ہے اصل میں یہ چیز میرے علم میں نہیں لیکن ہم اس کو نوٹ کریں گے اور ہو سکے تو کندر کی جماعت ہے وہ اس کے لئے پلاننگ کریں گے اصل میں اس میں کیسا ہے رفی بھائی کہ ہمارے پاس میں ہر ایک یونٹ کی اپنے پلانٹس ہوتی ہیں اور اس یونٹ کو اس کا دائرہ کار ہوتا ہے لیکن اس طرح کی جو چیز آپ نے بتائی ہے کہ اس طرح کے بہت سے گاؤں ہیں جہاں پر لوگ الگ الگ کشن کے نشے کے مکمل طور سے آدھی ہیں تو ان گاؤں کے اگر اور بھی اپنی بات ڈیٹلز ہوں تو آپ دیجئے اس میں ایک چھراب جو ہے یا نشہ اس میں پورا خاندان پورا گاؤں جو ہے تو اگر کوئی ایک چھراب پیتا ہے یا کوئی نشہ کرتا ہے تو اس سے جو آس پاس کے گرد کے جو لوگ ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں تو اسلامی نظر سے اسلام کونسی گائیڈلینز پیش کرتا اگر ہمارے ناظرین کو بتا کیجئے لیکن اسلام اس بات کو مانتا ہے بلکہ اس کا اس پر یقین ہے کہ جب تک انسان کی روحانی تربیت نہیں ہوگی وہ نشے سے چھٹکارہ نہیں پاسکتا ہے روحانی تربیت یہ ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑا جائے انسان کو اچھا ماحول دیا جائے اور اچھے ماحول کیلئے آدمی کو مسجد سے جوڑنا ضروری ہے وہ مسجد میں آئے وضو کرے نماز پڑھے اور وہ قرآن کو سنیں یہ اور بھی اس طرح کی کیونکہ اصل میں کیا رہا تھا عادی جو ہوتے ہیں لوگ وہ اپنی صوبت سے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو صوبت سے نکالنا ضروری ہے صوبت سے صالحین میں صوبت سے صالحین اس کے لئے بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے اب اس میں جو ہے ایک پورا یہ چیز ہو سکتی کہ بھی اسٹڈی کی جائے جو فرق کیجئے کہ ایک پوری فیملی اگر نشے کے عادی ہے تو اگر اس فیملی نے یہ کمیٹمنٹ دیا ہے کہ بھی ہم دھوڑنا چاہتے ہیں تو اس فیملی کے لئے ہماری ایک لانگ ٹرن پالیسی ہوگی ہے کہ اس فیملی کو نشے سے بچانے کے لئے ہمارے کانسلرز کیا کہتے ہیں وہاں کے ٹیم کیا کہتے ہیں کیسے ہم اس کو بچائیں تو یہ جو ہے یعنی مطلب لائن آف ٹویٹمنٹ یہ اصل میں کیس اسٹڈی کے بات بھی تہہ ہو سکتا ہے اصل میں یہ تو ہمارے غیرمسلل بھائی بھی اس میں ملوث ہے اور جیسے کہ جماعت اسلامی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ غیرمسلللوں میں بھی اپنے جو ہے تو پہچان درام کرتی ایکسا پہچان بھائی راجہ بالکل بھائی راجہ بالکل یہ جو ہے نا جتنے ہمارے یونٹس ہیں یونٹس میں جہاں سروے ہوگا تو جس طرح سے مسلم آبادیوں پہوگا وہ ایسے ہندو آبادیوں پہوگا غیرمسلل آبادیوں پہوگا اس میں سبھی شامل ہیں اور ہمارا تشویشناک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے غیرمسللل بھائی اس سے زیادہ پڑی بہت زیادہ پڑی اور آپ جو ہے نا اس سے میں اگر آپ بھی کچھ رہنمائی فرمائیں کہ مانو نہیں یہ ہو سکتا ہے اس علاقے میں ہم کام کریں اس علاقے کو اپنے منتخب کریں اور اس میں جو غیرمسللل ساتھی ہم ان کا بھی تعالی لے گئے کیونکہ یہ کام صرف اپنا ہی کرنے کا نہیں سب کے ساتھ سمجھنے کا کام ہے تو میرا ایسا خیال ہے بلکہ خیال ہی ہے جماعت کے فیصلوں میں شامل ہے کہ جماعت جو بھی خیر ہے وہ خیر صرف مسلمانوں کے لئے نہیں اور پوری سماج کا حصہ ہے کیونکہ الخلق و آیالاللہ پوری سنطان خدا کا کمبہ ہے اور ہر ایک کے ساتھ میں اس کو بھلائی چاہنا اور اس کو برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان کا مختصد وجود ہے کوئی چلتے چلتے کوئی پیغام ہمارے دیکھنے والوں کے دے لیکن اس میں سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ جو لوگ سماج کے مسائل کو دیکھ کر خاموش رہ جائے اور اس میں اپنے آپ کو کنٹریبوٹ نہ کریں اور اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھیں تو وہ سماج کے مجرم ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں سماج کے اندر ہر فرد کو اپنے زمین کو زندہ رکھنا چاہیے اور جو اس کی سنسٹیوٹی ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے تو اصل میں سماج میں پیدانے والی جو برائی ہے اس برائی کے تعلق سے پورے سماج کو مرتعی دونے کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جماعت اس کے کرنے کا یہ کام تو ہو سکتا ہے اور ہے بھی لیکن ہر فرد وہ اس کے لئے ذمہ دار کہ ہمارا جو اگر ہم کسی ساتھی کو کسی نوزوان بچے کو اگر ہم نے نشے سے آزاد کر دیا اور نشے سے بچا دیا تو اس نوزوان کی جو بیوی ہے اس کی دعائیں آپ کی فیملی کو ملے گی اس کے جو معصوم بچے ہیں اس کی دعائیں آپ کو شامل ہوگی اور وہ اس کی جو ماباپ ہیں اور اس کی جو آئندہ نسلیں ہیں تو اس کا جتنا خیر ہے وہ ایمان کی روشنی میں وہ خیر آپ کو بھی بلے گا تو اس طرح سے اگر ہم سماج کی اور دیش کی صحیح خدمت کرنا چاہتے ہیں تو یہ خدمت دعوے سے اور بڑے لچھے دار تفریر سے نہیں ہو سکتی ہم ایک چھوڑا سا کام سماج میں کر دیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح سے ہمارا ہر ساتھی بیدار ہو جائے تو ہم سماج کو بہت جلد برائیوں سے پاک کر سکتے ہیں تو یہ تھے مولانا علیہ السلام صاحب جو یہ کہہ رہے تھے کہ بیداری تو جماعت اسلامی کی ضرور ہے لیکن اس میں معاشرے کے سماج کے ہر گھٹک کو کام کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نشہ ایک ایسی کیز ہے ایک ایسی برائی ہے جس سے صرف ایک خاندان نہیں بلکہ پورا سماج پورا ملک متاثر ہوتا ہے تو یہ جو ہے مولانا نے کہا میں سب کی آواز میڈیا نے